بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج کی شخصیت ہے حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلے کے لیے قریش بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے اس فوج میں جہاں ان کے بڑے بڑے سردار شامل تھے وہیں اس میں ان کے غلام بھی شریک تھے اس وقت ان کے سینے بغز و کینہ سے بھرے ہوئے تھے اور جنگِ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جانے والے اپنے مقتولین کے انتقام کی آگ ان کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کر رہی تھی اس مہم میں مردوں کے دوش بدوش قریش کے بڑے گھرانوں کی بہت سی شریفزادیاں اور معزز خواتین بھی شریک ہو گئی تھی تاکہ وہ مردوں کو قتال پر برنگیختہ کریں بہادروں کے دلوں میں غیرت و حمیت اور اسمیت کی آگ بھڑکائیں اور اگر کہیں ان کے اندر کمزوری اور پست حمتی دیکھیں تو ان کی حمت بھدائیں اور انہیں میدانِ کارزار میں ثابت قدم رکھیں فوج کے ہمرا جانے والی ان خواتین میں ابو سفیان کی زوجہ ہند بنت اتبا عمر بن آس کی بیوی ریتہ بنت ممبا اور سلافہ بنت سعد خاص طور پر قابل ذکر ہیں سلافہ بنت سعد کے ساتھ اس کا شوہر تلہا اور اس کے تینوں بیٹے مسافے جلاس اور کلاب بھی تھے کوہ اہد کے پاس جب دونوں فوجیں باہم متسادم ہوئیں اور جنگ کی آگ بڑک اٹھی تو ہند بنت اتبا اور اس کے ساتھ ہی عورتیں اٹھیں اور صفوں کے پیچھے جا کھڑی ہوئیں وہ اپنے ہاتھوں میں دف تھامیں انہیں بجا بجا کر گا رہی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے اگر تم دشمن سے جنگ کے لیے آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور تمہارے لیے آرام دے بستر بچائیں گی لیکن اگر تم نے پیٹ پھیر لی تو ہم نفرت و حکارت کے ساتھ تمہیں چھوڑ دیں گی ان کا یہ ترانہ قریشی بہادروں کے سینوں میں غیرت و حمیت کے شولہ جوالہ کو ہوا دے رہا تھا اور ان کے شہروں پر جادو کر رہا تھا پھر جنگ کا ہنگامہ فروح ہوا اور اس میں قریش کو مسلمانوں پر فتح حاصل ہوئی تو قریشی عورتیں جو نشہ فتح و کامرانی میں چور تھیں اٹھ کھڑی ہوئیں وہ میدان جنگ میں زیر لب گنگناتی ہوئی مسلمان شہداء کی لاشوں کو بڑے انہماغ کے ساتھ تلاش کرتیں اور انہیں بری طرح مسخ کرتیں پھر رہی تھی انہوں نے ان کے پیٹ چاک کر ڈالے آنکھیں پھوڑ دیں کان کاٹ لیے اور ناکھیں تراش لیں اور ان میں سے ایک عورت کی آتش غیز و غضب اس کے بعد بھی سردنا ہوئی تو اس نے ان کٹے ہوئے آزاز سے ہار اور پازے بنا کر انہیں اپنے گلے اور پاؤں کی زینت بنا لیا اور یہ سب کچھ اس نے اپنے بھائی باپ اور چچا کے انتقام میں کیا جو جنگِ بدر میں قتل کیے گئے تھے مگر سلافہ بنتے ساتھ کی شان اس کے ساتھ کی ان خواتین سے بلکل مختلف تھی وہ نہایت اضطراب و بیچانی کی کیفیت میں مبتلا تھی اور انتہائی بے اقراری کے ساتھ اپنے شوہر یا تینوں لڑکوں میں سے کسی ایک کی آمد کی منتظر تھی تاکہ اس کے ذریعے دوسروں کی خیریت معلوم کر سکے اور پھر وہ بھی دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر جشنِ فتح منائے لیکن اس کے انتظار کی گھڑیاں طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ آیا آخر کار وہ میدانِ جنگ میں گس گئیں وہ مقتولین کے چہروں کو بغور دیکھتی پھر رہی تھی اچانک اس کی نگاہ اپنے شوہر کے جسدے بے روح پر پڑی جو اپنے خون میں لطپت زمین پر پڑا تھا وہ کسی خوف ددہ شیرنی کی طرح پورے میدان میں تیزی سے ادھر ادھر دھوڑنے لگی وہ اپنے بیٹوں، مسافے، کلاب اور جلاس کی تلاش میں ہر سمت اپنی نظریں دھڑاتی رہی اور آخر کار انہیں دیکھ ہی لیا وہ کوہِ اہد کی تلی میں زمین پر پڑے ہوئے تھے ان میں سے مسافے اور کلاب تو اپنا سفر حیات ختم کر چکے تھے البتہ جلاس کو اس نے اس حال میں پایا کہ اس کی زندگی کی آخری سانسیں ابھی باقی تھی سلافہ اپنے بیٹے کی اوپر جگ گئی جو سکراتو موت سے نمردازمہ تھا اس نے جلاس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے موں اور پیشانی سے خون ساف کرنے لگی اس گم انگیز منظر کی ہولناکی سے آنسو اس کی آنکھوں سے خوشک ہو چکے تھے وہ جلاس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئی بولی میرے لال کس نے تجھے پچھاڑا ہے جلاس جواب دینا چاہتا تھا لیکن عالم نزاہ کی خرخراہت اس کے آڑے آ گئی اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا سلافہ نے بار بار اور اسرار کے ساتھ پوچھا مشکل صرف اتنا کہا کہ مجھے آسم بن ثابت نے بچھاڑا ہے اور اور میرے بھائی مسافے کو بھی اور اور جملہ پورا کرنے سے پہلے ہی اس نے آخری ہچکی لی اور اس کا جسم بے جان ہو گیا سلافہ بنت سعد اس صورتحال کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی وہ باوازے بلند چیخ چیخ کر رونے لگی اور اس نے لا تو عزیزہ کی قسم کھا کر کہا جب تک قریش اس کے لیے آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقام نہ لے لیں اور اس کو شراب پینے کے لیے آسم کی کھوپڑی نہ دے دیں نہ اس کی بے قراری کو قرار نصیب ہوگا نہ اس کی آنکھوں سے آنسو خوشک ہوں گے پھر اس نے نظر مانی کہ جو شخص آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا یا قتل کر کے لائے گا یا قتل کر کے اس کا سر پیش کرے گا وہ اسے مالا مال کر دے گی اس کی یہ نظر قریش میں مشہور ہوگی اور مکہ کے ہر جیالے اور قسمت آزما نوجوان کے دل میں یہ آرزو کروٹیں لینے لگی کہ کاش وہ آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتا یا اس کا سر سلافہ کے سامنے پیش کر کے اس کے اعلان کردہ انام کا مستحق قرار باتا جنگ اہد کے خاتمہ کے بعد مسلمان مدینہ واپس لوٹ آئے وہ جنگ اور اس میں پیش آنے والے واقعات کا آپس میں ذکر کرتے ان بہادروں کے لیے اظہارِ ہمدردی و غم گساری کرتے جو جنگ میں جامع شہادت نوش کر چکے تھے اور ان لوگوں کے حق میں تعریفی کلمات کہتے جنہوں نے غیر معمولی جرت و شجاعت کا مظاہرہ کیا اور شمشیر زنی کے جوہر دکھائے وہ خاص طور سے حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے اور اس بات پر اظہارِ حیرت کرتے کہ ان کے لیے کس طرح یہ ممکن ہوا کہ انہوں نے ایک ہی گھر کے تین حقیقی بھائیوں کو خاک و خون میں لٹایا اور ان کے علاوہ بھی کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتارا یہ سن کر انہی میں سے کسی نے کہا اس میں حیرت کی کونسی بات ہے کیا آپ لوگوں کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگِ بدر سے کچھ پہلے ہم لوگوں سے دریافت فرمایا تھا کہ تم لوگ قتال کس طرح کروگے تو اس وقت آسم رضی اللہ عنہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کمان ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا جب دشمن ہم سے سو ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا تو ہم تیر اندازی سے کام لے گے اور جب وہ قریب آ جائیں گے اور ہمارے نیزوں کی پہنچ کے دائرے میں ہوں گے تو نیزہ بازی ہوگی حتیٰ کہ نیزے ٹوٹ جائیں گے اور جب نیزے ٹوٹ جائیں گے تو ہم انہیں پھینک کر اپنی تلواریں بے نیام کر لیں گے اور پھر شمشیر ذنی کے ہاتھ دکھائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ہے جنگ کا صحیح طریقہ جس کو قتال کرنا ہو وہ آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرح قتال کرے جنگ اہد کے کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص مہم پر بھیجنے کے لیے چھے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب فرمایا اور حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں پاک نفس انسانوں کی یہ مختصر سی جماعت روانہ ہو گئی وہ اپنے اس سفر کے دوران مکہ کے قریب ایک راستہ سے گزر رہے تھے کہ قبیلہ بنو حضیل کے کچھ لوگوں کو ان کی خبر ہو گئی خبر ملتے ہی وہ تیزی کے ساتھ ان کی طرف دھوڑ پڑے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا یہ دیکھ کر حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ ہو اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں سونت لیں اور محاصرین سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے بنو حضیل نے کہا کہ تم لوگ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکو گے اور نہ ہم سے لڑ کر اپنی جانے ہی بچا سکو گے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اپنے ہتھیار رکھ دو واللہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم اپنے اس اہد پر خدا کو گواہ بناتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ایک دوسرے کی طرف مشورہ طلب نظروں سے دیکھا تب حضرت آسم رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا خدا کی قسم میں تو کسی مشرق کے اہد و پیمان پر اعتماد کر کے خود کو اس کے حوالے نہیں کر سکتا پھر انہوں نے دل ہی دل میں سلافہ بھنتے سات کی نظر کو یاد کیا اور یہ کہتے ہوئے تلوار سونت لی ترجمہ خدایہ میں تیرے دین کی حمایت میں کھڑا ہوں اور اس کی طرف سے مدافت کر رہا ہوں خدایہ میرے گوشت اور ہڈی کو دشمنان خدا سے محفوظ رکھنا اور ان پر کسی کو کابو نہ دینا پھر وہ بنو حزیل پر ٹوٹ پڑے اس حملے میں ان کے دو ساتھیوں نے ان کا ساتھ دیا یہ لوگ دشمن سے برابر لڑتے رہے اور ایک ایک کر کے تینوں شہید ہو گئے ان کے باقی ساتھیوں نے اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا لیکن انہوں نے اپنے اہد و پیمان کو پورا نہ کیا اور ان کے ساتھ بدترین قسم کی غداری اور بد اہدی کے ساتھ پیش آئے حزیل والوں کو پہلے یہ بات معلوم نہ تھی کہ ان کے ہاتھوں قتل ہونے والوں میں سے ایک آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی ہیں بعد میں جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کے بدلے وہ ایک بڑا انعام حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ سلافہ بنت سعد نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر وہ آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ پر قابو پا جائے گی تو اس کے ایک آسہ سر میں شراب پیے گی اور اس نے آسم کو زندہ یا مردہ کسی حالت میں اپنے سامنے پیش کرنے والوں کو مو مانگا انعام دینے کا اعلان کیا تھا حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چند گھنٹوں کے اندر اندر قریش کو اس کی اطلاع ہو گئی کیونکہ حضیل کا قبیلہ مکہ کے قریب ہی عباد تھا یہ خبر ملتے ہی سرداران قریش نے قاتلین آسم رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا سر لانے کے لیے ایک قاسد بھیجا تاکہ سلافہ بنت سعد کی آدش انتقام کو فروغ کر سکیں اس کی نظر پوری کر سکیں اور اس کے تینوں بیٹوں کا غم کچھ ہلکہ کر سکیں جن کو حضرت آسم رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا انہوں نے چلتے ہوئے قاسد کو ایک بڑی رقم دیتے ہوئے اسے اس بات کی تاقید کی تھی کہ وہ بے دریگ مال خرچ کر کے ہر قیمت پر بنو حضیل سے آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کا سر حاصل کرے بنو حضیل جب حضرت آسم رضی اللہ عنہ کا سر جسم سے جدا کرنے کے لیے ان کی لاش کے پاس پہنچے تو یکہ یک وہ شہد کی مکھیوں اور بڑوں کے ایک جھنڈ کا سامنا کر رہے تھے جو ہر طرف سے اس کو اپنے گہرے میں لیے ہوئے تھے قریب آنے کی کوشش کرتے وہ مکھیاں اور بڑیں اڑ کر ان کے چہروں آنکھوں اور جسم کے مختلف حصوں پر ڈنگ مارتی اور انہیں وہاں سے دور بھاگ جانے پر مجبور کر دیتی کئی بار کی پہم کوشش کے باوجود جب وہ لوگ اس لاش کے قریب پہنچنے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ فیلحال اسے یوں ہی چھوڑ دو اور رات کا اندھیرہ پھیل جانے دو رات کی تاریکی میں یہ بڑیں خود ہی اس کو چھوڑ کر چلی جائیں گی اور اس وقت ہم بہ آسانی اپنا مقصد حاصل کر لیں گے چنانچہ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ کر شب کی آمد کا انتظار کرنے لگے دن ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور رات کی آمد میں ابھی دیر تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گنگور گھٹاؤں کی دبیز چادر تن گئی فضا گہری تاریکی میں ڈوب گئی اور ماحول بجلی کی زوردار اور پہم گرج سے لردنے لگا اور پھر موصلہ دھار بارش کا سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہو گیا جیسے آسمان کے بند ٹوٹ گئے ہوں نالوں میں پانی تیزی کے ساتھ بہنے لگا وادیاں اور گھاٹیاں سب جلد تھل ہو گئیں اور پانی کا ریلہ زمین پر پڑی ہوئی ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا لیے چلا گیا صبح کو بنو حضیل حضرت آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ہر طرف ڈونڈتے پھر رہے تھے مگر انہیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملا سلاب کی موجیں اسے دور بہت دور نہ جانے کہاں بہا کر لے گئیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ان کے جسد اتھر کو مسخ ہونے سے بچا لیا اور ان کے سر مبارک کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ ان کی کھوپڑی میں شراب پی جائے اور اس نے مشرقوں کو مسلمانوں پر غالب آنے کی تمام راہیں مسدود کر دیں ناظرین آج اتنا ہی انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم